اسلام علیکم ویلکم تو کلاسک انٹرٹینمنٹ جینل امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلقہ دیت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا کلاسک انٹرٹینمنٹ جینل پہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نوول حال دل میرا پوچھو نا سنم کی ایبیسوڈ دیکھیں نوول کی ایبیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکرسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس نہیں کیا تو جدی سے دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے جینل پہ آنے والے تمام نوولز کے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ ان سے خوب لطف اندوز ہو سکیں اور ہاں لائک کرنا مت بھولیے گا تو چنہ میں شروع کرتی ہوں نوول حال دل میرا پوچھو نا سنم ایبیسوڈ ففتین چلو میں ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ وہ گاڑی رڈی رکھے لیکن پلیز اب خالی پیٹ جانے کی نہیں سوچنا سفر لمبا ہے وہ غطیت بھرے لہجے میں کہتی ہیں ڈرائیور کو کار ملا کر انہیں سنجید کی سے ہدایہ دینے لگیں سندل ڈیئر پلیز اسے کچھ کھایا پیا نہیں جائے گا ان کے لہجے میں ایک دم بے بسی درائی تھی تم تو یوں بھاگ رہی ہو جیسے وہاں ایبی کے پیچھو کوئی بلا لگ گئی ہو ان کے یوں بچوں کی طرح دیا کرنے پر سندل نے آزارہ مزاق کہا تو ان کے تاثرات تن سے گئے وہ لڑکی بلا ہی ہے اس بلا کو بہت عرصے پہلے میں نے اپنی ایبی کے زندگی سے نکال پھینک دیا تھا لیکن وہ پھر سے نہ جانے کہاں سے ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا میرا چینل سپون غالط کرنے چلی آئی ہے پاکستہ گل کا ذکر کرتے ہیں ان کے لہجے اور انداز میں ہقارت ہی ہقارت تھی جسے دیکھ سندر ایک پل کو دنگ رہ گئی اتنی بڑی لڑکی ہے وہ میں تمہارے ساتھ چلوں کوئی مدد ہی ہو جائے گی ان کے نزدیک آقا انہوں نے ان کا ہاتھ تھامکا فکر مندی سے کہا تو ان کا تھوڑا چہرہ دیکھ وہ دھیما سا مسکر آ دی تم فکر نہ کرو تمہاری دوست کوئی کمزور عورت نہیں ہے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں چٹیوں میں اسے دور کر دوں گی اپنے ایبی سے اور ایسا دور کروں گی کہ پھر کبھی وہ لوٹ کر ہمارے زندگیوں میں واپس نہیں آسکے گی ان کے لحظے میں گویا آگ کے شرارے پھوٹ رہے تھے مجھے اپنی دوست کے صلائیتوں پر پورا بھروسہ ہے وہ تمام بگڑے معاملات خوش اسلوبی سے ہینڈل کر لیتی ہے ان کا گاہ چھو کر پر یقین لحظے میں بولی تو جواباً انہوں نے چھوٹا سا کہکہ لگایا تھا جو اس بات کی اکاسی کر رہا تھا کہ وہ ریلیکس ہو چکی ہیں انہیں پرسکون رہ کر کرنا تھا جو بھی کرنا تھا یوں بدحواس ہو کر یا جذباتیت دکھا کر وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے پہلے انہوں نے سکون سے بریک فاسٹ کیا اور اپنی منزل کے جانب نکل پڑی راستہ تھوڑا طویل تھا لیکن انہیں علم تھا کہ منزل انہی کی تھی آنکھوں پر بیش قیمتی گوگلز لگائے وہ پرسکون سے اپنے موبائل کے روشن سکرین کی جانب متوجہ تھی ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ان کے چہرے کی شارتیں چمک ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دی رہی تھی یہ تمہارا اور ایسن کا کیا سین ہے لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے وہ لیٹ نائٹ اٹھے تھے جس وجہ سے وہ دونوں اس وقت برنچ کا مزہ لے رہے تھے جس وقت پریزے نے چیز آمیلیٹ مو میں ڈالا اس وقت ابراز افغان کے جانب سے سنجید کی سے بھرپور سوال آنے پر اسے زوردار پھندہ لگا ابراز نے اس کے سرک چہرے کو دیکھ تاثر سے سر جھٹکا اور جوسا گلاس اس کے جانب بڑھا دیا جسے لرستے ہاتھوں سے تھام کر وہ لبوں سے لگا گئی میرے سامنے تمہارا یہ حال ہے تو آنٹی اور مانگر سامنے کیا ہوگا تمہارا کیسے سٹین لے سکو گی تم اپنے لئے ناشتہ سے بھرپور انصاف کرتے ہو تو اس کا انداز ازہد سنجیدہ تھا اس سوال پر پھنیزہ نے گہنے سانس بھٹے گلاس ایک طرف ٹیبل پر رکھا اور ابراز کے جانب متوجہ ہو گئی احسن میرا یونی فیلو ہے پہلے دن ہماری ملاقات ایک ٹکراؤں کی صورت ہوئی تھی وہ ایک زندہ دل جولی نیچر کا بندہ ہے بلکہ ویسے جیسے مرد مجھے پسند ہے تمہیں علم ہے کہ میرے ڈیٹ کتنے قصہ اور انسان تھے جب تک وہ زندہ رہے اور نرم گرم لمس کے لئے مہمکتا رہا لیکن میری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی مجھے ڈیٹ نے کبھی پیار سے پکارا بھی نہیں نہ جانے کیوں وہ ایسے تھے اور اس کے بعد میرا دل ایسے سنجیدہ اور غصہ اور لوگوں سے خائف رہنے لگا لیکن احسن سے ملکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آہ محسوس نہیں ہو رہا کہ مجھے اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی جس کا شاید اسے بھی علم تھا جب بھی کل رات اس نے میرے حصے کا سچ جان کر اپنے حصے کا سچ مجھے سانت دیا ہمارے لہجے میں کہتا ہے آخر میں اس کا لہجہ دھیما ہوا یعنی وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اس کے انداز میں سنجید کی لیکن لہجے میں خوشی کی جھلک واضح تھی جس سے محسوس کرتے پریزن اس کی آنکھوں میں دیکھ جھڑ سر کو اقرار میں جنبش دے ڈالی تو وہ کھل کر مسکرہ دیا تھا اپنی اسی ترشی مسکرہات کے ساتھ جو کئی سنفے نازوں کا چین و قرار لوٹ لے جاتی ہیں بیلو ٹراؤزر پر سفیہ شر زیب تن کیے پیروں میں سلیپر پہنے وہ عام حلیے میں بھی بہت وجی لگ رہا تھا میں خوش ہوں تمہیں اور احسن کو لے کر وہ واقعی مقلص انسان ہے ایک اچھے نیچر کا بنتا جو آسکر کے دعا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں وہ یہاں اپنے پیرنس کے بغیر رہتا ہے بلکل اکیلا لیکن اس میں اس کے باوجود کوئی اقلاقی برائی نہیں ہاں بس کبھی کبھار اس موکنگ کرتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے اس نے پریزے کا چہرہ باغور دیکھا تھا یہ جاننے کو کہ آیا وہ اس بات کی بابا جانتی ہے یا نہیں لیکن اسے خوشی ہوئی ہے جان کر کہ وہ اس کے ہر پہلو سے واقع تھی مجھے علم ہے وہ اکسا یونی میں بھی سموکنگ کرتا نظر آتا ہے لیکن جہاں میں نظر آن غیر محسوس طریقے سے سگرٹ پھینک دیتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس کا میرا یوں اعترام کرنا احسن کا ذکر کرتے اس کے چہرے اور آنکھوں کی چمک دیکھنے لائک تھی واقعی محبت کا انمول جذبہ انسان کو نکھار دیتا ہے تمہیں اپنے اور احسن کے رشتے کو لے کر پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں کیونکہ میری پوری سپورٹ تم دونوں کی حاصل ہوگی اب راز افغان کے ساتھ کی یقین دھیانی کروانے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے پورے دل سے مسکراتی تھی اسے تمہاری نظریں سچ میں اقابی ہیں جو بات میں نے سب سے چھپا کر یہاں تک خود تک سے چھپائی وہ تمہیں اپنے چل گئی اسی طرح احسن نے بھی میرے اندر کا بھیت پا لیا بعض مطبع مجھے تم اور احسن ایک ہی سکے کے دو رخ لگتے ہو لیکن تم سنجیدہ مزاج رکھتے ہو اور وہ چل بلا سا ہے وہ مزے سے اپنی سوچ اس پر ظاہر کرتے خوشدلی سے تیز تیز بول رہی تھی خوشی اس کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی محبت یوں ہی باہر بن کر انسان کے وجود کو گلاب کی مانن کھلا دیتی ہے اب راز کتنے ہی لمحے اس پر نظر جمع پاکستہ گل کو سوچے گیا کہ پاس پڑے فون کی میسیج ٹون پر وہ ہوش میں آیا پر ازئے گل چہرے پر دھیم اسے مسکان لیے پودی تنہ ناشتہ کرنے میں مگن تھی اس نے سا جھٹکتے فون سکرین کے نظروں ساکھ کے سامنے کی جہاں پر جانے پہ جانے نمبر سے پیغام شو ہو رہا تھا اس نے جھٹ میسیج اوپن کیا اور سنجیدگی سے میسیج ریڈ کرنے لگا احسن اسے لندن کے ہائٹ پارک لایا تھا جس کے خوبصورتے دیکھنے لائق تھی وہ بھی مبہوز سی رہ گئی تھی جہدے پر بچوں جیسا اشتیاخ لیے وہ یہاں سے وہاں ہوتی احسن کو بھی اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی بس کہ جا میری ماں احسن نے اس بھاگ دوڑ سے تنگ آ کر اس کی کلائی پکڑے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا یہ کیا تم ہر بات نے مجھے اپنی ماں اپنی ماں کہہ ڈالتی ہو سر صرف سکتے پر کھڑی کمر پر ہارٹ ٹکایا وہ لڑنے کو تیار ہوئی بڑی بہن ماں کی جگہی ہوتی ہے اس کے مطانع سے جواب دینے پر پاکیزہ گل نے اس پر سکھ گھوری ڈالی میری ناخلف اولاد اسے گہرے تنس پر احسن نے جواباً بتی سے دکھائی یار تو میری دوست بھی تو ہو اس نے کان کی لو دباتے بزائی شرمندگی بھی ظاہر کی زبدستی کی فرینڈشپ مو بکار کر کہتی وہ تیز سے قدموں سے آگے کے جانب بڑھ گئی ٹھیک ہے پھر زبدستی کا دوست واپس جا رہا ہے احسن کے پیچھے سے ہاک لگانے پر اس نے بغیر پلٹے ہی ہاتھ جھلایا تھا بڑا آیا مجھے چھوڑ کے جانے والا اب لوگ نہیں پاکیزہ گل لوگوں کو چھوڑ جائے گی اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور آئس کریم والے کے پاس چلی آئی جو ایک وین میں موجود تھا جہاں بچوں پڑوں سب ہی اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا اس کی عریب قریب اس نے بھی جگہ بناتے اپنا اور احسن کے لئے دو فلیور لے کر آئس کریم والے کو پیسے پکڑائے اور احتیاط سے واپسی کے جگہ بناتی وہ رش والی جگہ سے باہر نکل کر احسن کے دلاش و نظریں یہاں وہاں دوڑانے لگی کہ جبھی اس کے ہاتھ سے کسی نے آئس کریم کا کپ اچھک لیا احسن نہ دی دے اس نے تیزی سے پلٹ کر ایک زوردہ تھا پر مقابل کے بازو پر مارا ابھی میری آئس کرن گر جاتی تو میں تمہارا باقی کا الفاظ اس کے موں میں ہی فریز ہو گئے جبکہ اس نے احسن کے جگہ ابراز کو وہاں پایا مونگیا کلر کی پینٹ پر بلیک ہیلو شرٹ زیب تن کیے بالوں کو جل سے ایک سائٹ پر جمعائے تازہ شیف اور تراشیدہ موچوں میں وہ خوشبوں میں بسا وہاں موجود ہر ایک کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا سوری چہرے پر شرمندی کی لئے اس نے کھامہ کھا اپنے بالوں کی لٹکو کان کے پیچھے عرصہ تمہیں آج تک یاد ہے کہ مجھے چوکلیٹ فلیور پسند ہے اس پون بھرکر آئس کریم موہ میں ڈالتے اس کے لہجے میں شوخی امرڈ آئی اس کا شرمندہ ہونا اسے قطع پسند نہیں آیا تھا جب ہی وہ اس کا سوری بولنا اگنو کر گیا جبکہ اس کی بے وجہ کی خوش فہمی پر وہ بری طرح تپ اٹھی یہ فلیور میں نے احسن کے لئے لیا تھا اس نے جتانہ ضروری سمجھا تاکہ وہ خوش فہمی کے کتب منار پر ہی نہ چڑ جائے کافی جاننے لگئے اس کی پسند نا پسند اچانہ کہ اس کے لہجے میں آنچ سی در آئی ساتھ ہی اسے چپتی نظروں سے کھلا کھلا روشن شہرہ دیکھا وہ بچوں کی طرح ہر شئے سے لا برواہ ہوگا مزے سے چوکلیٹ ویڈ ونیلہ فلیور انجوائے کر رہی تھی اچانہ کہ امراض افغان کے لبوں پر اس کے اس روپ نے دلکش مسکان دکھائی تھی دوست کے بارے میں آپ کو سب علم ہوتا ہے اور احسن میرا سب سے اچھا دوست بن چکا ہے ابراز کے سوال کے جواب میں اس نے سب سے اچھا دوست پر زور دیتے اس کے لبوں سے جیسے مسکان نوچ لی ابراز افغان کی موہ میں گھلا چوکلیٹ فلیور کا مزہ اچانک بہت کسیلہ ہو گیا ایک وقت تھا کہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہوا کرتا تھا وہ اس سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتی تھی اور آج اس نے یہ عہدہ کسی اور کے نام کر دیا تھا ابراز افغان کے دل کو ٹھینس پہنچی تھی اس بات سے اور شاید گلے بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی خود کو غیر اہم جان کر اس تکلیف کا مزہ چکے جس کا ذائقہ ایک عمر سے اس کے لبوں پر تھا اس کے دھوہ دھوہ ہوتے چہرے پر ایک سرسری نظر ڈال لے پاکیزہ گل نے آنکھے کی جانب قدم بڑھا دئیے ابراز افغان نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور ہاتھ نے پکڑا آئیس کرین کا گپ پاس سے گزرتے بچے کو پکڑایا اور تیز سے اس قدم اٹھا کر پاکیزہ گل کے ہم قدم ہوا تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو اس کے جانرک سامنے آ جانے پر اس نے فوراں سے پیشتر اپنے قدموں کو روک لیا ورنہیتہ سادم پکا تھا اس وقت وہ دونوں رویس سے ایک جانب آمنے سامنے کھڑے تھے رستے میں چھڑھ کر جاننے کا احساس ندامت یوں میرے پیچھے آنے سے ختم نہیں ہو پائے گا افغان صاحب تنس کا نشتہ جیسے ابراز افغان کے دل کے آر پار ہوا تھا وہ تڑپ کر اس کے دونوں بازوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس نے خود سے قریب تر کریا میرے پشتاوے کو تم نے پھندہ بنا کر میری گردن کے گرد کسنا شروع کر دیا ہے کتنی صفاق ہو چکی ہو تم اس کے لہجے میں گلا ہی نہیں بے بسی بھی در آئی تھی آپ اسے سیکھا ہے یہ صفاق پن بھول گئے کیا آپ دل کو توڑنا تنہا چھوڑنا ذات کے غرور کو مٹی میں رولنا جو آپ کو چاہے اسے تنہا چھوڑنا اپنے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا وہ ایک ایک کر کے اس کا قرض اسے سوچ سمیت لٹا رہی تھی آس پاس کے لکوں کے لئے یہ منظر کچھ نیا نہیں تھا اکثر لور اپنی گرد کو یوں ہی منت کرتے منا رہے ہوتے تھے سبھی کوئی بھی ان پر توجہ دیے بغیر وہاں سے نکلتے جا رہا تھا جن صرف ناسند پر نازک نے اس پر لائن ماننے کی سوچی تھی اسے اپنی گرد کے ساتھ دیکھ وہ بھی تھنڈی آہیں بڑھتی پیچھے ہو چکی تھی میں غلط تھا میں نے غلطی کی تو کیا تم بھی وہی غلطی دہرانا چاہتی ہو اسے مزید خود کے قریب تر کرتے اس نے بھاری لبوں لہجے میں ستفسار کیا سی گرین پلین شرٹ راؤزم نے گلے میں ملٹی کریر کا سٹرولر لیے بالوں کو بن کی صورت لپیٹے وہ اپنی نیچرل لک کے ساتھ چہرے پر بے نیازی لیے ابراز اخوان کی جانت دیکھنے کے بجائے اس کے بیک پر نظر آتی جھیل کی جانت مدہ وجہ تھی لیکن جب اس کے پوچھے گئے سوال کا جواب دینے کی باری آئی تو اس نے ابراز اخوان کی نظر میں اپنی نظر گاڑی تھی میں غلطی نہیں کر رہی ابراز اخوان صاحب میں تو آپ کو وہی لٹا رہی ہوں جو آپ مجھے دے گئے تھے اس کے تھنڈے تھار لہجے اور آنکھوں کی اجنبیت نے ابراز اخوان کے آساب تک کھٹرا دیئے تھے وہ کئی لمحوں تک بے حصو حرکت کھڑا اسے دیکھتا ہی گیا اس پل اس کے آنکھوں کی ویرانی نے پاکیز اگل کا دل دہلایا تھا لیکن اس نے دل کو سکھ کرتے اپنی نظریں اس کے چہرے سے پھیڑ لیں تھی وہ اس کے چہرے کے افسر دیکھ کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی اس کے بازو پر ابراز اخوان کی گرفت کمزور پڑھتے پڑھتے بلکل ختم ہو چکی تھی پاکیز اگل ایک جھٹکے سے پڑھتی اور تیز سے اس ختم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گیا ابراز اخوان کے بازو اس کے پہلوں میں آن گرے اس ساکھوں دونوں کہاں ہیں پریزے کی پرشتیاق آواز ائر پیس سے ہوتی اس کی سماعت میں اتر کر اس کے لبوں پر مسکان لے آئی تھی ایسا جب اپنے اپارٹن واپس گیا تھا تو اس نے ابراز اخوان کو میسج کر دیا تھا تاکہ وہ بھی وہاں پہنچ جائے اور اس کے پارک آ جانے پر وہ جان بوش کا منزل سے غائب ہو گیا تھا اور اس کے اپنے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا مزج سے پریزے سے گپے ہانک رہا تھا یا میری پوری کوشش تو یہی ہے کہ میں ان دونوں کے بیچ کی ساری ناراض کی غلط فہمیاں ختم کروا دوں پیسے دو آدم خورو کو ایک ساتھ چھوڑایا ہوں اب اللہ ہی رہن کرے ان دونوں پر یہ اب بچ جائیں گے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے زیادہ در تک سنجیدہ رہنا اس نے سیکھا ہی کہاں تھا جب ہی پٹری سے اترتے اس کا انداز شرارت بھرا ہو چکا تھا چی تو جناب اب تک کے لئے سے بھی اتنا ہی کیسے لگی آپ کو یہ ایبیسوٹ کمیر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جائیں ملوں گے آپ سے اگلی ایبیسوٹ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ